آج کے اس پروگرام کے اندر ختم نبوت کے لحاظ سے بھی ایک ضروری بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ پیچھے حلف نام ختم نبوت کے اندر جب تبدیلی کی گئی تو پھر تحریک چلی اور بہت سے آگے تک معاملات پہنچے تو وہ جو کچھ ہوا تھا ہم نے اس پر تقریباً یعنی بیس پچیس پریس کانفرنسیں بھی کی جس میں ساری چیزیں اول سے آخر تک بیان کرتے رہے اور آج بھی اسی موقف پہ ہیں کہ جن لوگوں نے وہ کیا تھا ان کی کیٹیگریز اور ان کی سزائیں اور ان کا اسمبلی میں جانے کے لیے رستہ روکنا اور وہ جو راجہ زفرلک کمیٹی کی ریپورٹ تھی کہ اس کا منظر عام پہ آنا تاکہ چور ایک بار پکڑے جائیں تو پھر وہ چوری نہ کریں اور پھر ان کو اچھی طرح سرزنش ہو جائے اور آگے کے لیے مسائل پھر پیدا نہ ہو لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے جو رستہ اختیار کیا اس پر اسی چیز کو فوکس کیا کہ انہیں نشان عبرت بننا چاہیے اور کسی طرح بھی ان کو کوئی ایسا رستہ نہیں ملنا چاہیے کہ جس سے یہ فرار ہو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ مجرم کون تھا اور پتہ نہ چلے کہ مجرم کی سزا کیا ہوئی برحال یہ تو اب ان لوگوں کے سر ہے کہ جنہوں نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ ہم نے ریپورٹ بھی حاصل کر لی ہے اور پھر بعد میں کہا کہ اس ریپورٹ میں تو تھا ہی کچھ نہیں یا جنہوں نے معافی دے دی اس شخص کو کہ جس نے یہ تبدیلی اپنی نگرانی میں کروائی تھی اور صرف اس کی استیفہ پر اختفاق کیا گیا حالانکہ جو جرم تھا اس جرم کا اقرار کروانا اور اس کی سزا دلوانا یہ اصل مسئلے کا حل تھا اب اس نے استیفہ دے کر بھی کوئی مرات واپس نہیں کی اور استیفہ دے کر بھی اس نے یہ کہا کہ میں نے رضاکارانہ استیفہ دیا میرا کسی غلطی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی مجرم نہیں ہوں میں نے ویسے رضاکارانہ استیفہ دے دیا تو اس طرح ایک بہت گمبیر سازش کے تحت وہ اتنی بڑی چوری جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اس پہ پردے ڈال دیئے گئے تو اس سے اب جو چور ہیں ان کے مزید آگے حوصلے بڑھے اور یہ جو چوتھی جماعت اسلامیات کی کتاب ہے اس کے اندر پھر عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا گیا اور وہ ڈاکہ ڈالنے کے لئے لحاظ سے اب یہ تو کچھ چیزیں ہیں نا جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں لیکن نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جہاں ڈاکہ جب ڈالا جاتا ہے تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو پرانا آڈیشن ہے اور نیا آڈیشن ان میں واضح طور پر فرق ہے اور اصل یعنی جو مین حقیقت ہے جس سے ختم نبوت پر ایمان اور ختم نبوت کے ایمان سے محرومی یہ ڈیفنس واضح ہوتا ہے بڑی یعنی تقنیک کے ساتھ تبدیلی کر کے انہوں نے یہ پردہ ڈالنے کی نساب میں کوشش کی اور یہ یاد رکھو کہ حلف نامہ ختم نبوت جو الیکشن کے لحاظ سے ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے مگر یہ جو نساب ہے یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے وہ تو چند سو لوگوں نے حلف اٹھانا تھا چند ہزار لوگوں نے حلف اٹھانا تھا یہ تو لاکھوں بچوں نے اس کو پڑھنا ہے اور پھر بچپن کے اندر جو چیز فٹ ہو جائے ذہن میں وہ تو یوں ہے جیسے پتھر پہ نقش ہو گیا ہے اور پھر اس وقت کوئی اہہ یعنی اتنی زیادہ صلاحیت کے پڑھانے والے بھی نہیں کہ وہ فوراں ساتھ جو ہے کمی پوری کریں اور بچوں کے ذہن جو ہے ان کی صفائی کا احتمام کریں یعنی اتنا ناشتہ ذہریلہ کھلانے سے نقصان نہیں ہوتا جتنا نساب ذہریلہ پڑھانے سے نقصان ہوتا تو اب اس نساب کے اندر اسلامیات میں جو عقائد کا باب اس کے اندر موجود ہے انبیاء رسول علیہ السلام پر ایمان لانا پرانی کتاب میں لکھتے لکھتے یہ لکھا گیا ہے کہ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ کی سنت و سیرت ہے ان باتوں پر یقین رکھنا ختم نبوت ہے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ نتیجہ عقیدے کی بحث پر لکھا گیا ہے پہلی کتاب کے اندر اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے اب یہ جو دو جملے ہیں یہ نکالے گئے ہیں نئی کتاب کی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیغام یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے یعنی رہنمائی کا وحد ذریعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے یعنی یہ جملے اپنے مضمون کے لحاظ سے صحیح جملے ہیں یعنی اس میں یقیناً یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ وحد ذریعہ ہیں انسان کی نجات کا کہ آپ جو تعلیمات لائے ہیں اس پر عمل کرنے سے کوئی اور پیچھے ہے ہی نہیں نہ آئے گا نہ کوئی رب نے کوئی پیچھے دین کی کوئی چیز بچا کے رکھی ہے سب کچھ سرکار لے کے آئے لیکن پہلے جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے اب ایک بچے کے لیے جو دوسرا جملہ ہے اس سے یعنی جا کر زمناً پھر عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور وہ جو لفظیں ان میں یعنی کلام چلایا ہی فرق کرنے کے لیے گیا ہے اور اس میں ایک بچے کو کلیر خلاصہ عقیدہ ختم نبوت کا میسر آتا ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے اب یہ جو دو جملے ہیں یہ نکالے گئے ہیں یہ جو آئین میں کادیانیوں کے بارے میں شکی ہیں ان کا مضمون ہے اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے یہ واضح طور پر دو جملے جو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایک پختگی عقیدہ ختم نبوت کی اس سے آتی ہے یہ جملے نکال دیے گئے ہیں اب ہمارا اس سے مقصد نہیں کہ جو پچھلے جملے ہیں پہلے اس سے پہلے تک یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان میں کوئی غلطی ہے وہ بتدریج آئستہ آئستہ عقیدہ ختم نبوت کا بیان ان میں بھی ہے لیکن یہ جو جملے تھے ان کا کیا بوجھ محسوس ہوا اس سے کیا توالت آ رہی تھی نصاب میں اس کے پیچھے کیا کون سے اناثر ہیں کہ جنہوں نے یہ دونوں جملے ختم کروائے جان بوجھ کے کہ جس کے اندر ایک اٹل حقیقت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اس بنیاد پر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہیں کہ میسنگ ہو گئی ہے کوئی غلطی اس طرح کی لکھنے میں رہ گیا ہے نہیں یہ واضح طور پر کچھ جملوں میں پہلے تبدیلی کر کے وہ مضمون بنایا گیا اور آخر والے جو وہ پھر کاٹ دیئے گئے ایسے ہی آگے جو سوالات ہیں مشق کے اندر ان میں بھی پھر پرانے کورس میں اور نئے کورس میں فرق موجود ہے پرانا جو کورس ہے اس کے اندر چھ سوال ہیں چھتا سوال ہے آخری پیغمبر کون ہیں اور عقیدہ ختم نوو سے کیا مراد ہے یعنی ایک ہی سوال میں دو سوال ہیں چھتے سوال کے اندر اب نئے سلیبس میں صرف پہلے پانچ سوال رکھے گئے ہیں اور جو آخری چھتا سوال تھا وہ عضب کر دیا گیا کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے یعنی طالب علم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے یہ جو ٹریننگ ہے نسل نو کی عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اس پر شب خون مارا گیا اور اس کے لحاظ سے بہت بڑی یہ جسارت کی گئی ہے کہ وہ ملک جو بنا ہی ختم نبوت کے فیضان سے ہے اس ملک کے اندر ایک صوبے کا جو چوتھی کلاس کا اسلامیات کا مضمون ہے اس کے اندر ہی ختم نبوت کے عقیدے پر اتنی بڑی جسارت کی جا رہی ہے یعنی ہماری گفتگو کا جو مہور ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ان دو جملوں کو ہمارا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پہلے جملے ہیں ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دو جملوں کے اندر جو حقیقت موجود ہے بیان کیا جائے کہ اس سے کس کو تکلیف تھی بیان کیا جائے کہ اس کا کیا بوجھ تھا بیان کیا جائے کہ اس کی وجہ سے کس کی دل آزاری ہو رہی تھی اور وہ دل آزاری کہاں تک ہمارے لئے شریعت میں ہے کہ ہم وہ دل آزاری اور ٹھیس نہ پہنچنے دے کسی کو اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ایسی دل آزاری تو قرآن کا حکم ہے والیاجدو فیکم غلظہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کافر دین دشمن تمہارے اندر سختی پائیں انہیں پتا چلے کہ یہ پل پلے نہیں ہیں یہ اپنے اندر غیرت رکھتے ہیں اور یہ جو الفاظ کاٹے گئے میں کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر وہ پوری ایک جلد پانچ سو صفے کی سیرت کی شامل کر دیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا ذکر ہو موجزات کا ذکر ہو اور غزوات یہ ساری چیزوں کا ذکر ہو وہ پانچ سو صفے کی ایک جلد بھی ان کے اس جرم کا کفارہ نہیں بن سکتی وہ ایک علیدہ ٹھیک ہے کہ زیادہ معلومات ہونی چاہیے ان میں ساری سچی چیزیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کو حضف کیوں کیا گیا یہ دو جملے سبق کے اور تیسرا جملہ مشکہ یہ تین جملے جو ہیں ہمیں اس کا حساب درکار ہے وقت کی حکومت سے وفا کی حکومت سے اور صبائی حکومت سے کہ پہلے بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہ کیوں مزاق بنایا گیا اور مسلمانوں کے جذبات پہ بار بار حملہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اب اس کے لحاظ سے ایک آرڈر یہ بائیس تاریخ کو حکومت کی طرف سے آیا جس طرح کے مسئلے کو منظر سے ہٹانے کے لیے کمیٹری تشکیل دے دی جاتی ہے یہ وہ اس طرح کی اس میرے پاس وہ موجود ہے آرڈر بھی لیکن ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ محرکات کیا ہیں کیا محرکات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے واضح جملے حضف کرنے کے محرکات کیا ہیں پھر کرنے والے کون لوگ ہیں کروانے والے کون ہیں جن کا ان پہ ہاتھ تھا یہ سارے قوم سامنے منظر عام پہ لائے جائیں اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اب اس کا یہ نہیں ہے صرف کہ چوری پکڑی گئی ہے تو کہا جا کہ ہم سبق تبدیل کر دیتے ہیں پرانا جملہ ڈال دیتے ہیں وہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن جو مثال کے طور پر چور چوری کر کے بڑی قیمتی چیز مثلا عربوں کھربوں روپے کا سونا لے کے بھاگ رہا ہو اور پکڑا جائے اور قائدہ چونکہ سونا تو اب ان میں واپس لے لی آیا اب تو اس کا کوئی جرم نہیں تو یہ تو کوئی دنیا بھر میں نہ ذابطہ نہ قانون ہے اور عربوں کھربوں روپے کے سونے کی وہ حیثیت نہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت ہے اور یہ اس سے کروڑ ہاں درجے زیادہ قیمتی چیز ہے اب جن لوگوں نے یہ چوری کی صرف یہ کہہ کر کہ ہم وہ جملے دوبارہ ڈال دیتے ہیں یا ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو یہ تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے یہ تو امت کے زخموں کے لئے کوئی مرہم نہیں ہے آخر چور نے جو مال کی چوری کرے وہ چور بھی مال ملنے پر اس کی سزا پھر بھی باقی رہتی ہے اور جو ایمان کی چوری کرے وہ تو بہت بڑا چور ہے تو چوری پکڑے وفا کی حکومت کو اپنی پالیسی کلیر کرنی چاہیے اور اس میں کٹہرے کے اندر وزارت تعلیم جو صوبائی ہے ان سب کو لانا چاہیے کہ آخر نساب تیار کر رہے ہیں کہ ان کو موت پڑ جاتی ہے کہ اس وقت چیک کر لیں اور کون کون نساب کمیٹی میں ہے کس نے یہ پاس کیا ہے وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کٹہرے میں لاکر ان سے پوچھا جائے کہ امت پہلے ڈسی گئی کتنی بار اور اب پھر اس طرح کا یہ معاملہ جو ہوا ہے تو ہمارا تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیق اسلام اور تحریک صلی اللہ مستقیم کی طرف سے یہ وزیر آزم سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ساری دیگر مصرفیات چھوڑ کر فوراً اس پر وہ اپنی طرف سے ایک پالیسی بیان دیں ہمیں پتہ چلے اس بیان میں وہ محض جو ہے وہ فارمیلٹی پوری نہ ہو بلکہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ ایسا کس نے کیا اس کی سزا کیا ہے اور آگے کی گارنٹی دی جائے تاکہ ایمانیات کے مسئلے پر قوم کو اتمنان ہو چونکہ پہلے ہی لوگ اس سلسلہ میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ ایک ملک کا وزیر آزم ہو اور اسے خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے اور یہاں ہی آ کہ اس کی آواز جو ہے اور اس کی زبان جو اٹک جائے اور اس کے ساتھ دیگر ایسے معاملات ریلیٹڈ اور پھر وہ قادیانی جس کو رکھا گیا تھا اور اس طرح کی کئی دیگر چیزیں موجود ہیں تو یہ فوراً اس کا اس انداز میں پالیسی بیان کے اندر یعنی جو سزا ہے اور مجرم جو ہیں ان کا پردہ چاک کرنا اور ان کو سزا دینے کے لحاظ سے عمران خان جو ہے اس کو اپنی پالیسی جو ہے وہ فوراً اس لحاظ سے واضح کرنی چاہیے یہ جو اس سلسلہ میں ایک آرڈر جاری کیا گیا اس کے اندر میں نے سارا پڑا ہے وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے جتنی بڑی چوری کی گئی اس کے لحاظ سے فوراً اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے ورنہ پھر جب لوگوں کے جذبات کنٹرول سے بہر ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی دیر بعد جا کے جاگ آتی ہے اور پھر الزام اوروں کو دیتے ہیں تو خود ان کو اپنی ڈیوٹی سمجھنی چاہیے کہ حاکم ہونا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے تولتا کچھ بھی نہیں آٹھ مہینے گزر گئے مہنگائی در مہنگائی اور کرز میں پورا ملک اس کو مزید دوایا جا رہا ہر ہر دن پاکستان کرزے میں دنستہ جا رہا ہے اور دعوے انتخابی دیں گے تو وہ حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ایمانیات کے لحاظ سے دین اسلام کے لحاظ سے جو حملے ہو رہے ہیں یہ مزید ایسے ہیں کہ جو برداشت نہیں کیے جا سکتے لہذا اس پر حکومت وقت کو فوری ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ جس سے دینی قوتیں مطمئن ہوں کہ واقعی جو اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا اسی لحاظ سے اسی لیول کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے